ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رزق کا رزق دولت پیسہ آج ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں جو میری اپنی استعمال میں ہے الحمدللہ اور جس جگہ میں وہ نشان الحمدللہ لگا دیتی ہوں اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی سب سے پہلے آپ کو جو میں طریقہ بتاؤں پہلے وہ غور سے سن لیں پھر بعد میں اس کے لئے جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی لکھنا ہے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی یا علی جب آپ لکھ لیں تو جو یا ہے علی کی اس کو بہت زیادہ آپ نے گھڑا کرنا ہے مارکل کے ساتھ اب مارکل کے ساتھ یا علی کو آپ کیسے مطلب کے لکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پر اور رنگ سبس ہو اور سرخ ہو مارکل کا آپ نے ایک بات یاد رکھیں یہ ان بہن بھائیوں کے لئے عمل ہے یا علی کا جو آج تک کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یہ ایک راز کی طرح ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر یا علی لکھیں یا علی لکھ کر آپ جس جگہ پر یا دیکھیں جیسا کہ آپ نے گھر میں آٹا کم ہے رزق کم ہے آپ کے گھر میں وہاں پر یا علی لکھ کر اپنے انگوٹے کا فوراں اسی وقت بسم اللہ پڑھ کر تو نشان اپنے انگوٹے کا وہاں پر لگا دیں وہاں پر نشان مارکل کا اتنا مطلب کے سپیڈ سے آپ نے لگانا ہے کہ مارکل کا جو نشان ہے وہ چھپ جائے ٹھیک ہے وہ اس جگہ پر لگ جائے یہ آپ نے کرنا ہے صرف یہ ہی کرنا ہے جہاں آپ کا رزق ہے جہاں اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اپنے دروازے پر لگائیں یا علی کا نشان اپنے ہاتھ سے لگائیں ٹھیک ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لگائیں کیونکہ رزق جونسا ہے خواتین کے وست سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق خواتین کے نام کا عطا کیا ہوتا ہے تو وہ آپ جو ہیں اپنا رزق جو بڑھانے کے لئے خواتین اپنے گھر میں دروازے پر جو باہر کو دور اوپن ہوتا ہے تو وہاں پر لگائیں اور گھر میں کچن میں آپ کسی بھی جگہ بڑا سا مطلب کہ جیسے کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہوتی ہے یا پھر کوئی مطلب کہ اتنا چھوٹا سا نہ لکھیں بڑا سا اپنے انگوٹھے پر بنا کے یا علی تو وہ آپ کچن میں لگا سکتے ہیں اسی طرح بھائی لوگ ہیں جہاں اگر ان کی کوئی شاپ ہے یا کوئی آفیس ہے یا کوئی اس طرح ہے تو وہ بھی یہ عمل لگا ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے الحمدلیلہ اور غیب سے رزق اگر فرض کریں کسی بہن بھائی کا کوئی ایسا کام ہے کہ کوئی چیز وہ سیل کرتے ہیں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر لگا لیں گاڑییں سیل کرتے ہیں کوئی کام سیل کرتے ہیں کوئی چیزیں سیل کرتے ہیں موبائل سیل کرتے ہیں تو یا علی اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر لکھ کر آپ لگائیں آپ اگر فرض کریں آپ کا کوئی آفیس ہے فرض کریں آپ کی کوئی زمین ہے فرض کریں کہ آپ کا کوئی گھر ہے آپ اس کو سیل جس نیت سے یا علی کا وہ نام آپ لگا کر جو اس کو ہے وہ کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کا کاروبار ہے یا کوئی چیز سیل کرنی ہے یا آپ نے کوئی چیز لانی ہے تو یا علی کہہ کر اور بسم اللہ پڑھ کر یا علی اگوٹھے پر لکھ کر تو وہ آپ اس پر لگا دیں ایک دن کے اندر اندر ابھی آپ نے لگانا ہے ادھر آپ کی چیز سیل ہو جانی ہے ابھی ادھر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور الحمدللہ اتنا رزق آنا ہے آپ کی سوچ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے سیل ہوگی وہ مہنگے مطلب کہ مہنگے دام میں جائے گی کبھی بھی اس کا آپ کو مطلب کہ خسارہ نہیں ہوگا کبھی آپ کو خمیازہ نہیں ہوگا بہت زیادہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سوچے بہت سے لوگ بینکوں میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی ترقی چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطلب کہ یالی لکھ کر تو اپنے جو ہے وہاں ٹیبل پر لگا لیں لیپ ٹاپ پر لگا لیں اگر کوئی بھائی ہے وہ کسی ایسے عالی کام کے لیے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی ہے یا وہ ڈر رہا ہے یا بہن ہے ڈر رہا ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں تک انٹرویو دینے کے لیے بھی جائیں تو اپنے ہاتھ کے انگوٹے پر یالی لکھیں ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھ اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر وہ جو ہے نقش جو ہے یالی کا وہ آپ مطلب کہ جیسے چھپ جاتا ہے نا ویسے کر لیں یہ بھی آپ کا دیکھئے گا اسی دن آپ کی جواب لگ جائے گی یہ اتنا پیارہ آپ کا یہ جنسہ میں نے عمل آپ کا بتایا ہے آپ اس کی قدر جانئے گا میں خود الحمدللہ اکثر دفعہ کوئی چیزوں کے پر یالی جب عملیات کے اندر بھی جنسہ ہے مجھے کامیابی کے لیے یالی لکھنا پڑتا ہے سب سے بڑی بات جب کوئی آپ فرض کرے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کے پاس پانچ روپے کا سکہ ہے دس روپے کا مطلب کہ نوٹ ہے یا سو روپے کا لے لیں آپ پچاس روپے کا لے لیں آپ اس کے پر بھی یالی لکھ کر صرف لکھنا کچھ نہیں ہے یالی لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں جب تک وہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے الحمدللہ بہت رزقائے گا